سب کی مدد کی ضرورت ہے کوئی دنیا کا ملک جہاں پہ سمگلنگ اروج پر ہو اور یعنی ایک بلیک اکانومی اروج پر ہو اور وہاں پر آپ وہ ٹیکسٹ نہ دیتے ہو لوگ پراپر چینل سے چیزیں نہ آتی ہو وہاں پر یہ واقعات عام ہوتے ہیں اور وہ ترقی بھی نہیں کر پاتا لہٰذا اس وقت جو معاملات وفاقی حکومت کر رہی ہے جو اقدامات وفاقی حکومت لے رہی ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہماری آپ کی بہتری کے لیے ہیں ہم ایسا محول کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ اس مگل شدہ مال کا خریدار کوئی نہ ہو جہاں پہ قانونی کاروبار کو فروغ ملے اور غیر قانونی کاروبار کو ہم روکنا اور بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایسے بچے یہ معصوم بچے جسے معلوم بھی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ یتیم نہ ہو ایسے خاندان ایسے بزرگ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں جو غم سے نڈال ہیں انہیں اب وہ قصور پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا قصور کیا تھا ان دی لائن اوڈیوٹی اس کی شہادت ہوئی اسے غلط طریقے سے بلائیا گیا اور پلان کر کے اسے مارا گیا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو قاتل ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں اور ایسا ان کا انجام ہونا چاہیے اس مگلرز اور قاتلوں کا کہ آنے والی ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کسی ایماندار اور دیانتدار افسر کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میں یہ یقین دلاتا ہوں اس غمزدہ خاندان کو امران خان وزیراعظم کی طرف سے کہ انشاءاللہ بھرپور انصاف ہم دلوائیں اچھے جی کل تیرہ جولائی کو تاجر ہوئے پورے پاکستان میں سپرائیڈ کر رہے ہیں کل پرسوں پرائیم نیسٹر بھی آیا تھے وہ بھی انہوں نے بھی تاجروں کو جو مطمئن نہیں گیا وہ تاجر جو کہتے ہیں کہ شناتی کار پچاس ہزار پہ ہر کسٹمر کا شناتی کار نمبر چاہیے ہوگا دیکھئے یہ وہی سلسلہ ہے جس کے آج ہم اس گھڑی کو جوڑ لیں کہ ملک میں سمگل شدہ چیزیں زیادہ ہیں بنیزبت پراپر چینل کے امپورٹس کے ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں سمگلنگ ہو کے آتی ہیں وہ کھلے عام دکانوں پر بکتی ہیں اور وہاں سے نہ حکومت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اس مخصوص طبقے کی جیب میں جاتا ہے خود ٹریڈرز اور دکاندار اور جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ تنگ ہیں اس کاروبار سے انہوں نے خود ہمیں یقین دلایا کہ وہ جائز کام کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ جائز کام ہو لیکن اس میں کئی کئی تھوڑا سا وفاق کے ساتھ جو وفاق کی پالیسیز ہیں ان سے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں اور ایسا ان کا انجام ہونا چاہیے اس مگلز اور قاتلوں کا کہ آنے والی ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ کسی اماندار اور دیانتدار افسر کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میں یہ یقین دلاتا ہوں اس غمزدہ خاندان کو عمران خان وزیراعظم کی طرف سے کہ انشاءاللہ بھرپور انصاف ہم دلوائیں اچھے کل تیرہ جولائی کو پاکستان میں سپرائی کر رہے ہیں کل پرسوں پرائم نیسٹر بھی آیا تھے انہوں نے بھی تاجروں کو جو مطمئن نہیں گیا وہ تاجر جو کہتے ہیں کہ شناتی کار پچاس ہزار پر ہر کسٹمر کا شناتی کار نمبر چاہیے ہوگا تو یہ کیا سلسلہ ہے جو کل ختم پرسوں پرائم نیسٹر ختم نہیں کر آجا دیکھئے یہ وہی سلسلہ ہے جس کے آج ہم اس قڑی کو جوڑ لیں کہ ملک میں سمگل شدہ چیزیں زیادہ ہیں بنیزبت پراپر چینل کے امپورٹس کے ہوتا یہ ہے کہ جو جو چیزیں سمگلنگ ہو کے آتی ہیں وہ کھلے عام دکانوں پر بکتی ہیں اور وہاں سے نہ حکومت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اس مخصوص طبقے کی جیب میں جاتا ہے خود ٹریڈرز اور دکاندار اور جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ تنگ ہیں اس کاروبار سے انہوں نے خود ہمیں یقین دلایا کہ وہ جائز کام کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ جائز کام ہو لیکن اس میں کئی کئی تھوڑا سا وفاق کے ساتھ جو وفاق کی پالیسیز ہیں ان سے اور جو یہ یونینز ہیں ان کے درمیان ایک خلا باقی ہے یعنی ایک کمیونکیشن گیپ ہے چاہتے وہ بھی وہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس آپ جو لگانا چاہتے ہیں ہم دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ چیزیں لیگل چینل سے لانا چاہتے ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں لیکن اس ٹرانزیشنری پیریٹ میں جو تکلیف ہے وہ جو دکانداروں کو تکلیف ہے جو عوام کو تکلیف ہوگی جو حکومت کو تکلیف ہوگی اس سے ہمیں گزرنا پڑے گا وہ آوائیڈ نہیں کیا جا سکتا خواہش یہ ہے کہ ہر صورت اس کاروبار کو توقعیت ملے جو جائز ہے اور یہ خود ٹریڈرز کی بھی خواہش ہے آج بھی ان سے جاری ہے بہت ساری ٹریڈ یونینز اور تنظیمیں جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہو گئی ہیں اور انہیں پیغامات بھی دینے شروع کر دی ہیں کہ کل وہ سٹرائک میں سن نہیں لیں گے تو میری باقی تمام جو ٹریڈرز ہیں جو پاکستان بھر میں سٹرائک کی سوچ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ ایک نازل وقت ہے سٹرائک نہ کریں مل بیٹھ کر معاملے کو تیہ کرنے کی کوشش کریں جو وزیراعظم صاحب نے کراچی میں کہا تھا اسلام آباد کے سارے دروازے بنسیوں کے آپ کے لئے کھلے ہیں جب چاہیں میں آپ کے ساتھ اسلام آباد چل کے ان کے ساتھ بیٹھ کر مات کرنے کے لئے تیار گوٹ کی میں الیکشن ہو رہے ہیں گوٹ کی میں الیکشن ہو رہے ہیں گوٹ کی میں الیکشن ہو رہے ہیں لڑنے والے لڑے ہیں نتیجہ آئے گا دیکھ لیں گے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا سمگلن کے بات کی ہے تو پڑکستان پہستان میں آتی ہو چیز ہیں اور اس کے بعد پہ کراچی پہنچتی ہے تو سمگلن کے رکھتا ہم کے لئے کیونکہ سین اور پڑکستان کے بارڈر بھی لگتا ہے تو اس کے رکھتا ہم کے لئے بفاقی سلا پر چیک نماز اٹھے جائیں گے کیونکہ جو کسٹم دیپارٹمنٹ ہے وہ کورنٹائن دیپارٹمنٹ کو کہتا ہے کہ ان کا ایک دورتی کو چاہیے کرتا ہے دیکھیں ہمیں بارڈر کنٹرولز کو سب سے پہلے ہمیں مضبوط بنانا ہوگا کیونکہ یہ کوئی خلا سے نہیں آ جاتے یہ ٹرک ہوا سے نہیں ہوترتے یہ سارے اسمگلنگ کے ان کا روٹ ہے پورا اور وہ روٹ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کونسا روٹ ہے لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بارڈر کنٹرولز کو سخت بنائیں بارڈر کے اوپر ہم جو لیٹسٹ اس وقت دنیا بر میں نظام رائے جائے الیکٹرونکلی چیک کرنے کا سمان کو وہ ہم رائز کر لیں سکینرز لگائے جائیں اور یہ ساری چیزیں کی جائیں اور ساتھ میں جو ہماری فورسز ہیں بارڈر فورسز ان کو مزید طاقتور کیا جائے میں کچھ کہنا چاہوں ساتھ دیکھیں یہ برشنوں سے سسٹمز بنے ہوئے ہیں اور اس سسٹم کو بریک کرنے میں باق لگے گا دس ماہ ہوئے ہیں وفاقی حکومت کو وفاقی حکومت میں آئے ہوئے اس نئی حکومت کو اور آپ کو انٹینشنز اور ان کی نیت کا بخوبی اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر ممکن کوشش ہے یہ سارے اقدامات وہ ہیں جو پچھلی حکومتوں کو کرنے چاہیے تھے اور گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں تو شاید آج یہ اس نحج پر نہ پہنچتی بات لیکن اب ہم جہاں پہنچ گئے ہیں وہاں سے واپس لانے کے لیے ہمیں ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اب واپس سلائیڈ ایسے گریجلی اور سلولی آنے کا وقت نہیں ہے پاکستان کے پاس لہٰذا ہم بڑے دراسٹک سٹیپ لے رہے ہیں جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ شاید وقتی طور پر تکلیف کا سامنا کرنا پڑے لیکن ہمیں ایک بڑی قربانی دینی ہے اپنے ملک کے لیے بڑے بڑے کام کے لیے کام کرنا ہے تو یہ ہمیں کرنا ہے گورنی صاحب ایک وزیراعظم صاحب کی ساتھ جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوئے میں ایک میر افتخار صاحب ہیں جن کو انسانی حقوق کا سندھ کا فوکل پر سندھ اکرد کیا گیا ہے کچھ ماہ قبل اس شخص نے احصہ تشدد کیا تھا اپنے مزدود جوبر اس کے جسم میں لوہے کی صلاح گزاری تھی کیا سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی رکھوالی اس طرح ہوگی ہے میں اس واقف نہیں ہوں اس واقعے سے جو آپ نے اس طرح نشان دے کی میں اس کو ضرور چیک کروں گا اگر ایسا ہے تو میں وزیراعظم صاحب کے سامنے بات رکھوں گا وزیراعظم بالکل بھی فیورٹ فیورٹیزم پر یقین نہیں رکھتے اگر انہیں ایسی کوئی واقعی کی پتہ لگے گی یہ ثبوت کے سوائی اور ثبوت کے ساتھ تو اس کا ایکشن ہے سیاستدان بھی اس کام میں ملوث ہیں اس منگلنگ کے میں اور پہلے بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں سب کا اعتصاب ہوگا سیاستدانوں کا تو پہلے ہی اعتصاب سب سے کڑا اعتصاب ہو رہا ہے اس سے زیادہ کڑا اعتصاب سیاستدانوں کا کبھی ہوا ہی نہیں سب سے پہلے سیاستدانوں کا ہوگا اس لیے کہ ملک انہوں نے چلایا جس نے ملک چلایا ہے اور ملک کو اس نیج پہ پہنچا ہے اس کا احساب پہلے ہوگا باقی سب چیزوں کا بات آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھے صحیح لے 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 میں کیا نامیں جو ہے عباس اکبر علی میرا نام ہے چیرمن امریلیز ٹیلز اور وائز چیرمن پاکستان اور لارج سکیل پروڈیوسرز کی وجہ حساب سے ہم اس فیملی کا پورا خیال کریں گے ہم نے ایک انیشیل کیا نامیں پیسہ پانچ لاکھ روپے کا عطیہ ابھی ان کے والد صاحب کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور پلس ہماری اسوسییشن جو ہے ان کے بچوں کی پرورش پڑھائی یونیورسٹی اور جہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے اور ان کو ہم جوبز بھی دلائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری فیملی کو ہم ان کا خیال کریں گے تلیر ایڈیوکیشن اور جو پلس یہ کام یہ کر رہے ہیں یہ تو گورمنٹ کو کرنے چھہیے یہ ریاست ہے ریاست اپنا کام کرے گی لیکن یہ بھی ریاست کی ریاست کی ہلپ کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کے جس کو ہمیں اپریشیئے کرنا چاہیے دیکھئے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے تحت وہ اپنے سسٹم کا اتحساب بھی کرتے ہیں اور اپنے سسٹم کے اوپر چیک انڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں یہ جوڈیشنل معاملہ ہے جوڈیشنل خود جانے کہ وہ کیسے اس کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک آزاد ادارہ ہے لہذا میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں شکریہ شکریہ جی شکریہ شکریہ